موسیقی ایسی حالت میں دیکھ لیا وہی دھئر ہو جاتے ہیں یعنی پانی یا ڈر worship nisle ار آپ کو ایسا ہی لگتا ہے کہ میری ڈر proz ڈیلی ہو رہی ہے اور لوگ پوشتے ہیں کیا یہ premature injiculation ہے جس کیا ہمیں اس کی ٹٹرکمنٹ کرنی چاہیے یا اس کی وجہ سے میں کمزور ہو جاؤں گا یا تھکاوٹ محسوس کروں گا تو جواب ہے نہیں بلکل بھی نہیں دراصل جو ایسی صورت میں آپ کو لگتا ہے کہ میرا بہت زیادہ cũng نکل رہا ہے وہ ہرگس سیمن ہے وہ پریکم ہے وہ پریکم جب نکالتا ہے جب اس کی کوئنٹیٹی سیمن یعنی مینی کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہے اس پریکم کے نکلنے کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ آپ کے مسلز ہیں جو یورین کو کنٹرول کرتے ہیں وہ کمزور ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنے ایموشنز کو اپنے حاموس چینجز کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں تو کیا یہ پرابلم ہے کیا یہ پری میچور انجکولیشن ہے نہیں تو ہرگس نہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس عادت کو آپ گھر پیٹھے بینہ کسی دبائی کے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں آپ کو صرف یہ دھیان رکھنا ہے کہ سیکچول تھوٹس کو آپ اپنے آپ سے دور رکھیں خاص طور پر خاص سے فارغ ہونے یا میسٹریبیٹ کرنے کی عادت ہے تو وہ آہستہ آہستہ کم کرتے ہیں اگر بہت زیادہ کرتے ہیں تو ہفتے میں ایک بار کی روٹین تک لے آئیے آپ کو روز مرہ کے کاموں میں مصروف رکھیں گندی ویڈیو سے اپنے آپ کو بلکل بھی بلکل دور رکھیں اگر آپ کا سارا دھیان ان باتوں میں رہے گا کہ لیڈیز کا فگر ایسا ہے اس کو ایسے دیکھوں گا دیکھنے میں مزہ آ رہا ہے ایسی کچھ نیگٹیف یا غلط سوچے آ رہی ہیں تو آپ کو بلکل اپنی سوچوں کو اس طرف لے جانا نہیں ہے بلکہ لے جانا بند کرتے ہیں یہ ڈروپس یا کتروں کی شکل ابتدائی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن اس کے آگے کے مراحل بہت زیادہ خطرناک اور گھمگیر ہیں جس کو سوزک کہا جاتا ہے اس بیماری میں آپ کے نفس سے کترے آنا کسی سوچ یا مقصد کی وجہ سے نہیں آتا نہیں ہوتا بلکہ آپ کو بلا وجہ کترے آنا شروع ہو جاتے ہیں جو کے نفس کے اندر کئی قسم کے نقائص پیدا کر دیتے ہیں کیونکہ شرمگاہ اور انڈرویر ہمیشہ گلہ رہے گا تو دراسی وہاں پر اپنا گھر کر لیتے ہیں اور نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں یہ بہت گھمیش صورتحال ہوتی ہے ایسی صورت میں آپ کو لازمی طور پر ڈاکٹر سے مشبرہ کر کے علاج کروانا ہوتا ہے بہتر یہ ہے کہ اپنی سوچ کو پوزیٹیف رکھیں اگر آپ اپنے کیریئر میں اپنے کام میں اپنے بزنس میں اپنے آپ کو زیادہ مصروف رکھیں گے تو یقینا یہ تھورس آپ کے ذہن میں نہیں آئیں گے اور آپ اس عدد سے چھٹکارہ پا لیں گے